الحمد للہ رب العالمين کہ اس سے تمہارا رزق بھی بڑھتا ہے مال بھی بڑھتا ہے اولاد بھی بڑھتی ہے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک آدمی آیا اس نے کہا کہ حضرت دعا کریں میری مال میں برقدر ہی ہوتی فرمائے اس تغفار کر وہ چلا گیا دوسرا آدمی آیا اس نے کہا حضرت میری اولاد بہت تھوڑی ہے اولاد بھی بڑھتی ہے اولاد بھی بڑھتی ہے اولاد بھی بڑھتی ہے اولاد بھی بڑھتی ہے حضرت ہمارے باغتوں ہیں لیکن پھل نہیں لگتا فرمائے اس تغفار کیا کرو ایک آدمی آیا اس نے کہا حضرت کافی عرصہ ہو گیا بارشیں نہیں ہوئی ہیں اولاد بھی بڑھتی ہے جب وہ سارے چلے گئے تو خادم نے پوچھا اور نے کہا حضرت آج تو آپ نے کمال کر دیا ہر بندے کو ایک ہی وطیفہ بتاتے رہے کہ استغفار کرو استغفار کرو اور کوئی وطیفہ آپ کو نہیں آتا تھا ہر بھتی ہے اللہ کے بندے یہ میں نے تو نہیں کہا ہے تو اللہ نے کہا ہے کہ جو استغفار کرتے ہیں تمہارے لیے باغ بھی بناتے ہیں نیریں بھی جاری کرتے ہیں تو قرآن کا فیضہ ہے میں نے تو نہیں بتایا تو استغفار ایک عظیم نعمت ہے اور سب سے پہلے آپ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں دل سے ایک دفعہ استغفار کر لیں تاکہ گناہ ماف ہو جائے استغفر اللہ شوق سے اے سے نہیں بے ترتیبی سے نہیں بے دلی سے نہیں کہنے سے نہیں دل سے نہیں استغفر اللہ اللہ لا الہ اللہ اللہ والحی القیوم واتوب الی تو یہ استغفار عظیم نعمت ہے پڑھ کے تجربہ کریں میرے گھر میں بیماری ہے اس کے لئے دعائے ایوب علیہ السلام جو ہے وہ سب سے زیادہ مؤثر ہے سارے گھر والے رب انی مسانی اززر وانتار ہم الواہمی رب انی مسانی اززر وانتار ہم الواہمی سارے گھر والے اول آخر دروش شریف ہر نماز کے بعد کم سے کم ایک ایک تصویر پڑھ لیے کریں انشاءاللہ بیماریاں چلی جائے گی یہ سب اللہ کی حکمت ہے سیعت بھی اللہ دیتے ہیں بیماری بھی اللہ دیتے ہیں آدمی اللہ کی رضا پہ راضی ہو لگے اسے معافی مانگی اصلاح کر عفوہ و رافیہ اور دروش شیعہ ہم نے بھی خاندار ہم اور دروش شیعہ عش cuatro موسیقی